اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا کچن تو آج میں بنا رہی ہوں چھے ڈیفرنٹ ریسیپی جسے آپ ہر روز سہر میں ایک نئی ریسیپی بنا کر اپنی فیملی کو خوش کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا بنانے سے پہلے کچھ چیزیں میں نے یہاں پر تیار کر کے لیے رکھ لیے جس میں چکن چکن میں نے لیا ہے تین سو گرام بون لیس اور اسے میں نے چٹکی پر کالی مرچ اور چٹکی پر نمک تی compatible گرام پیاز نکھوں میں نگو حوسے میں نے پر ریکسزے پیاز نکھوں میں نے Advisor ایک آیا ترسو پیازیں ضروری ہے سب سے پہلے blev کوئی دیا یکا برچ سوڑ کوئی حساب کر Lotte مالی 50 گرام ایک آدét بارکھ رہے رہے تھے کچھیں گھے آج میں نے پیاز نہیں پکا ہنے پیاز پیاز آپ ہرکی سوٹ ہو جائے کھی اپنے پیازی ہاں پر ہرکی سوٹ ہو چکی ہے اب اسے میں ڈاڑ گا بھی اینics ملچ 1 تی سپون نمک کالی ملچ پاوڈر 1 تی سپون مکس کر کے اس کو دو سے تین من پکائیں گے تاکہ جو ہماری ویجیٹیبل ہے وہ بھی تھوڑی سی صافت ہو جائے تو ویجیٹیبل جو ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی صافت ہو چکی ہے اب اس میں میں ڈال دیں گے شرد کی آواز چکن اسے بھی مکس کر لیں گے تو یہ بن کر تیار ہو چکا ہے کلین میں آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک فیلنگ تھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم یہاں پر جو بریڈ ہیں اس کا جو براؤن پارٹ سے وہ کار دیں گے اور وائٹ پارٹ سالگ کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے میرے براؤن پارٹس جو ہے وہ بریڈ کا کار دیا ہے باول میں میں ڈال دوں گی 4 ڈیبل سپون مائنیس 2 ڈیبل سپون چلی گارلک سوس مکس کر لیں گے اب یہاں پر جو چکن کی پیلنگ تیار کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دوں گے مکس کر لیں گے یہاں پر فیلنگ میں نے تیار کر لیا ہے اب اسے اور باول میں میں ٹرانسور کر دوں گے تو اس طرح سے ایک باول لے رہی آپ شیشے کا اور اس کے اندر آپ فیلنگ ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور پورا مہینہ جو ہے آپ اسے جب بچوں کو سینڈوچز وغیرہ کھانے تو آپ بنا کر سینڈوچز دے سکتے ہیں کور کر کے فریز میں رکھ دیں گے اسے اب یہاں پر بریڈ پر ہم اسے سپریٹ کر لیں گے اس طرح بریڈ رکھ لیں گے اسے کٹ کر لیں گے اسے کٹ کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار سے ہمارے چکن مایو سینڈی سپن تیار ہو چکے ہیں سب سے پہلے یہاں تبیہ پر لے لوں گے میں ہاں پہلے ہوئے اب اسے میں ڈاگیں گے دو عدد پیاس ترمیانی سائز کی کٹی ہوئی اسے ہم تھوڑا سا پھر کریں گے تو یہاں پر پیاس کو میں نے تھوڑا سا پھر کریا ہے اسے میں ڈاگیں گے 1 ڈیوڑھ پیسٹ 1 ڈیوڑھ پیسٹ 1 ڈیوڑھ پیسٹ اسے دو منٹ پھر کریں گے ادرک لسن پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے دو منٹ پکایا ہے جس سے ادرک لسن کی جو اسمیلتی ہو جا چکی ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی دو ادر ٹماٹر اور اس کو میں نے بلگل باریک باریک پاڑ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور ٹماٹر کو پکا ہوں گی بلگل ساپٹ ہونے تک جب یہ بلگل ساپٹ ہو جائیں گے تب اس کے بعد میں اس میں کیما ڈالوں گی اب اس میں میں ڈال دیں گی 1 ڈیوڑھ پیسٹ ڈیوڑھ پکا ہوں گی اور اسے مچ ساکے پکا ہوں گی پانچ میں تو یہ دیکھیں کیمے کو میں نے پانچ میں ڈبھونا ہے ادرلسن پیازو ٹماٹر کے اندر اب اس میں میں مسالے ایڈ کروں گی سارے نمک 1 تی سپون اسویزائی کا ہلتی پاوڈر 1 تی سپون دھنیا پاوڈر 1 تی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ 1 تی سپون سابود دھنیا 1 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 تی سپون جیرہ پاوڈر 1 تی سپون آپ ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے پانی میں نے بلگل بھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ہم کیما وغیرہ چکن کا کیما وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے اور اس کو میں سے بھی ہمیں بچوں برائی سا بنانا ہے تو لوپ لیمپر میں نے اس لئے پانچ منٹ پاکایا تھا کہ آپ کو پتا ہے کیما چکن پر جلدی جل جاتا ہے اس لئے پانی بھی نہیں ڈالا تھیجئے اسے ہمیں کور کر دیں گی اور مزید 10 منٹ پکاؤں گی لوپ لیمپر یہاں پر دیکھیں اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں وہ یہ مزیدار سا ہمارا توا کیما بن کر تیار ہو چکا ہے اسے میں اتنا توا مکس کر لیتی ہوں تو یہ اس کا اکر ڈرائی سا کیما جو ہوتا ہے یہ بہت بہت مدے کا لگتا ہے گرم گرم پوری پراتھا پراتھا کے ساتھ اور نام کے ساتھ تو بس کرم کر تیار ہو چکا ہے پلین میں آف کر دیں گی میل سے دینے لگ گئی ہوں سموک کولیے کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور کور کر کے اس کو سموک دے دیں گے آپ کے لئے اوپشن ہے اگر آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں ورنہ آپ سے اسکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے میں نے سموک دے دیا ہے اب اس پر میں سپرنگل کر دوں گی کالی میرچ پاورڈر تھوڑا سا چارد مسالہ پاورڈر لیمان جوز ڈال دوں گی تھوڑی سی سبس مرچ کارنش کر دوں گی دھنیا پتہ پیاس کو کٹ لیا ہے میرے رنگ کی شیب میں تو یہ کارنشن کے لئے تھوڑی سی تو بہت ہی مزے دار سا ہمارا چکن توا کیمہ بن کر تیار ہو جکا ہے سٹارٹ کرتے ہیں انڈا تکا مسالہ بنانا انڈا تکا مسالہ بنانا چارد میں نے انڈے لیا ہے انڈے کو کسی بھی شیب میں کار سکتے ہیں اس کو کیوب کی شیب میں کار سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طرح سے رین کی شیب میں کارنا ہے اس طرح سے اوول کی شیب میں اس کو کارتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی میں نے کس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سارے انڈے کی میں کٹنگ کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں انڈوں کی اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لیے اب ہم مسالہ اس کا پناہنے سٹارٹ کریں گے یہاں پر میں نے کچھ ویجیٹیبل لے لیے جس میں لیا ہے سبزدھانیا پتہ تھوڑا سا اور پودینہ پتہ تھوڑا سا لیا ہے چارد سبزدھ میرچ لیا ہے ان سب کا میں نے پائن پیسٹ پناہ لینا ہے یہاں پرائی پین میں میں لے لوں گی ہاف پیاری اوائل ساتھ اس میں وڈا دوں گی پائن چوب کیا با ایک ادت پیاس پیاس کا کچھا پن ختم ہونے تک اسے پکائیں گے پیاس کا کچھا پن بھی ختم ہو چکا تھوڑا سا کلر چینڈ ہو گئے اب اس میں وڈا دوں گی 2 ٹیبل سپون ادھر غلسن پیسٹ ادھر غلسن پیسٹ تک کچھا پن ختم ہو جائے اب اس میں وڈا دوں گی جیس میں a چلیس میںourt تال میں زیرہ& clarified جلسہ پاورڈر پاورڈر لائل مریض OR مشافر مسالے لپاورڈر مٹی سب پانی ڈال دوں گی پاگٹتے لائد مکس کر دیں گے اور پانچ منٹ پکائیں گے لو فلیم پر تو یہاں پچھو ہی تکا مسالہ کی گریوی بندہ تیار ہو چکی ہے اب اس میں میں ڈاگیں گے 1 ٹی سپون کالیویس پاوڈر 1 ٹی سپون کسوری میتھی پاوڈر مکس کر لیں گے اس میں ڈاگیں گے کٹ کیے وے انڈی انڈوں کو بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے اپنے اس کو مکس کر لیں اس طرح سے آپ چاہیں تو اس میں دہیں میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے دہیں اس لئے نہیں ڈالا کہ دہیں ڈالے سے جو ہماری پیاز ہے وہ تھوڑی سخت ہو جاتے ہیں اس میں دہیں نہیں ڈالا آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا سبل کرنیا پتہ دارش کر دوں گے پلائم آف کر دوں گے یہ بندہ تیار ہو چکا ہے اسے سموک دینا ہے تو اکھیالی رکھوں گے کول کے سپری ہیٹ کر دیئے تھوڑا سا پول ڈال کے اس کو اس سموک دے دیں گے تو اس سموک سے دے دیئے پیالی نکال دیں گے اور اسے ٹی شک کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار سا ہمارا ایک ٹکا مسالہ بن کر تیار ہو چکا ہے ہمیں اٹھا گھنے کے لیے ہمیں پانچ سو گرام آٹا لے لیا ہے یعنی کی آدھا کلو کہہ دیں یا پھر دو کپ کہہ دیں آٹا لے لیا ہے اس میں وہ ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک اسے مکس کر کے اس کو سمپل سا گھون دیں گے ہم ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور آپ چاہے تو سوفٹ آپ چاہے تو ہار جیسا آپ آٹا روٹی بھرانا پسند کرتے ہیں اس طرح کا آٹا گھون دیں آٹا پینے گھون لیا ہے اس پر اب تھوڑا سمیں اویل سپریٹ کر دوں گی اویل سپریٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آٹا جو آپ کے ہاتھ میں چپک رہا ہوتا ہے وہ نہیں چپکتا تو بس یہ اس کو اس طرح سے آپ نے تھوڑا ساویل لگا کر اس طرح سے رکھ دے رہے ہیں تو بس اس کو میں تھوڑی تری کے لیے ریسٹ دے دوں گی جب تک ہم مولی کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو مولی کا مسالہ تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے ایک بڑے سائز کی مولی لیتھی اور اس کو میں نے قدو پش کر لیا اس طرح سے دیکھیں اسے میں ڈالوں گی اس میں پین میں بس اس کو میں اتنا پکانا ہے اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا جزب ہو جائے اور یہ تھوڑا سا ساکت ہو جائے اتنا ہمیں اس پکانا ہے اس ساتھ میں ڈال دوں گی 1T spoon 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 ڈال دوں گی ٹھوڑا سا اس ترمک کے 1T spoon ڈال دنیا ениن سب کو میکس کر لیں گی اسے میں 10 منٹ پکاؤں گی لو فلیم پر بس یہ بن کر تیاری فلیم آف کر دیں گی مسالہ نکال دوں گی اس میں سمکنون دنگو سبج مرچ ، سبز مرچ ، فیضا سبز مرچ ، سبز میرچ ، مکس کریں مولی کا بیٹر ہمارا تیار ہوتا ہے پرادھوں کے لیے امراتے پرادھے بنانے سٹارٹ کریں گے یہاں پر آٹا بھی اچھے سے رائز ہو چکا ہے اس طرح سے سوٹ سا آٹا بھوننا ہے اس سے پراثے بہت اچھے بنیں گے بس ہم اس کی چھوٹے چھوٹے سے ہم لوئیاں بنا لیں گے جتنا پراثہ آپ کھانا چاہتے ہیں بڑا یا چھوٹا اسے ساف ساف نہیں اس کی لوئیاں بنا لیں گے اس طرح ساری لوئیاں بنا لوں گے میں اچھا جی تو اب ہم پراثے بنانا سٹارٹ کریں گے اسے میں آپ کو دو ڈیفرنٹ طریقے سے بتاؤں گی ایک بتاؤں گی کہ سٹف کر کے اندر بنائیں گے اور ایک جو ہے دو روٹیاں کر کے ہم بنائیں گے تو اس طرح سے دو پراثے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے آٹے کا آپ چاہیں تو بہت بڑے سے بنائیں چھوٹے بنائیں جس سائز کے آپ کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے میں تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر لوں گی اس کے ہم روٹی بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر پہلے میں نے چھوٹی سی روٹی بنائی ہے اس پر میں جب آپ کو پہلے میں نے پہلے میں نے پھر میں چھوٹے گا تو اس میں میں ڈال دیں گے مولی کا مسالہ تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح سے بن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بن کر کے پھر اس کی باد اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑا سا کر لیں گی روٹی کی طرح اب ہم روٹی بنا لیں گے اس کی تو یہ دیکھیں یہ پراتھا میں نے بنا دیا ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بنایا ہے تو اب ہم اسے پرائی کریں گے تو آپ چاہے اسے گھیں سے بنائیں اوائل سے بنائیں اس میں درمیانی آپ سے بنا رہی ہیں تو یہ دیکھیں کپنا خوبصورت ہے اس کا کلر آ رہا ہے اسے آپ دینی آز پر ہی پکائیے گا اور تھوڑا سا اوائل زیادہ رکھ کر تو یہ بہت ہی مزے کہ کرسپی سے آپ کے موری کے پراتھے بندر تیار ہوئے ہم دو دیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے ایک تو ہم نے بنا کر میں نے آپ کو بتایا تھا سٹک کیا تھا مسالہ پھر بنایا تھا اب ایک بنا رہی ہوں میں جس میں دو پیڑے لوں گی اس طرح سے دو پیڑے لے لیں گے پہلے ایک پیڑے کی روٹی بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ پہلے ہم نے ایک روٹی بنا لیں گے ملساہ پھر بنایا تھے سوڑے اوائل پھر بنایا لیں ملساہ ڈال دوں گی ملساہ اسے ہم پھیلا دیں گے چاروں طرف اوائل ضرور لگایا کریں روٹی بنا کر اوائل لگانے سے یہ ہے کہ آپ کے پراتھے جو ٹوٹتے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں تو اوائل ضرور لگایا کریں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پراتھے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ اس طرح اوائل ابھی میں نے دوسری روٹی رکھ دیئے اس کو آپ ہمیں تھوڑا سا کوڈ ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر مزید اس پہ کر کے تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لیں گے تاکہ جب آپ روٹی کو بے لیں تو یہ آرام سے بڑی سی ہو جائے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بھی آرام سے بڑی سی ہو رہے ہیں اسے آپ آرام سے بے لیں اب آپ یہ میرے بے لین پر ریویو نہ دیجئے گا کہ اتنے پتلی ڈنڈی والا بے لین کیوں ہیں موٹا ٹنڈا جو ہے وہ میبھی ڈنڈی کرتی مجھے بھی نہیں اچھا لگتا اس پر میں آرام سے روٹی کناب سکتی ہمارا دوسرا دی مولی کا پراتھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ اٹھائیں گے اور اسے بھی فرائی کر لیں گے پراتھا دوں گی اس کو فرائی اپنے دمیانی آج پر یا لو فلم پر کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ہائی فلم پر کریں گے تو یہ کرسپی بھی نہیں بنیں گے اور یہ جو ہے انجل بھی جائیں گے پر کریں پڑھا پڑھا چھوچے پڑھا پڑھا آپ کو دیکھاتے ہوں دیکھیں کتنا اچھا سی سٹپ ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سی سٹپ ہوا ہے مجیدار ہمارا پراتھا بن کر تیار ہو چکرے دیکھیں اس طرح سے اور وہ جو دوسرا پراتھا میں نے بنایا تھا جس کو میں نے اندر سٹپ کر کے روٹی بنایا تھا جب میں آپ کو دکھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندر سے کتنا سٹپ سا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے مولی کے پراتھے بن کر تیار ہو چکے شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے شیرہ بنانا ہے تو شیرہ بنانے کے لیے یہاں پر میں دو گلاس پانی دوں گی پانی کو ہم نے گرم ہونے دینا ہے جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں چینی ڈال دوں گی اور اس کا ہم شیرہ تیار کر لیں گے یہاں پر پانی نیم گرم سا ہو گیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی دو ادت الائچی سبز والی ون تھرڈ کپ شگر ڈال دوں گی دو تین ڈال دوں گی کیوڑا ایسس کے اسے ایک مرتا مکس کر لوں گی اور چینی جو ہے ہماری وہ میلٹ ہونے لگ گئی ہے جب ہماری چینی میلٹ ہو جائے گی دو تین ڈال دوں گی اور اسے روم ٹیمپریسر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو شاہی ٹکڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں دود ڈال دوں گی دود لیا ہے میں نے 1.5 لیٹر پھول کریم دود ہے یہاں پر دود کو ہم نے اتنی دیر پکانا ہے کہ دود جو ہے وہ ڈیل لیٹر سے ایک لیٹر رہ جائے دود کو ہم نے پکانا ہے دود کو اس میں ڈال دوں گی پانچ ازت سب زلائچی ڈال دوں گی 2 ڈیل سپون شوگر ڈال دوں گی چینی آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑے سی زفران کی پتیاں ڈال دوں گی اس میں میکس کر دیں گے دود کو یہاں پر پکاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں چمچہ ہلا رہی ہوں تاکہ یہ ڈال دوں گی اس میں سے ریڈیوز ہو جائے اتنی دیر تک پکاتی رہوں گی اس میں 2 ڈیل سپون اس میں ڈال دوں گی میں کوکونٹ پاورڈر میکس کر لیں گے ساتھ میں ڈال دوں گی کنڈنس ملک یہ بھی 1 تھرڈ کپ ہے میکس کر لیں گے بدام پیشتے ڈال دوں گی میکس کر لیں گے آخر میں ڈال دوں گی 4 ڈیل سپون ملک پاورڈر اس سے کھوئے کا فلیور آئے گا دود میں اور شاہی ٹکڑے ہمارے بہت ہی مزے گے لگیں گے 4 ڈیل سپون ڈال رہی ہوں اس میں ملک پاورڈر میکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اسے میکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لامس نہ رہ جائے ہمارا دود جو ہے یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈیل ڈیٹر دود لیا تھا جس میں سے ہاف لیٹر اس میں سے ریڈیوز ہو چکا ہے تو بس یہ بن کر تیار ہے فلیم میں آف کر دوں گی اور اسے بھی روم ٹیم پریسر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی شیرہ ہم نے تیار کر لیا ہے دودھ کو بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے بتایا تھا ہے تو بڑڈ کو فرائی کرنا ہے یہاں کی اس کے جو براؤن پارس سے اسے میں نے کارٹیا ہے وائٹ پارس کو ہم نے رکھ دیا ہے اس کو میں نے بتایا ہے آپ چاہے تو اسے سینٹر میں سے دو پیس بھی کر سکتے ہو اسے کو تکون شیپ بھی دے سکتے ہیں بس اب ہم نے اسے بتایا ہے اب بتتایا ہے یہاں پر میں نے آئیل کو گرم کر لیا ہے یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں بریٹ ڈال دوں گی اور پریڈ کھونکے دونوں طرف سے ڈورڈن پراؤن پرائ کرنا ہے لیں پریڈ ہمارے پرائی ہو چکے ایسے میں نکال ہوں گی جتنا ہی لائٹ گولڈ براؤن سا چلے دول سائے سائے ٹھیک ٹھیکٹیں یہاں پر دیکھیں سارے بریک ٹھیکٹیں دیکھیں دوتھ ڈال جیس کی شاہی ٹکڑے لیا ہے شیرہ ٹکڑے اور میں نے شاہی ٹکڑے لیا ہے سب سے پہلے ہم بریکٹ کو اٹھائیں گے اور اسے شیرے میں ٹپ کر دیں گے دونوں طرف سے اس طرح سے ہم نے دونوں طرف سے ٹپ کر لینا ہے اس کو شیرے میں اسے اب سرونگ پلیٹ میں رکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں سرونگ پلیٹ میں میں نے ڈال دیا ہے سارے بریٹ کو اب ہم اس پر دودھ ڈالیں گے اوپر سے اب اس پر میں بداں پشتے کارنش کر دوں گے اوپر سے تو شاہی ٹکڑے ہمارے بن کر تیار سب سے پہلے یہاں پر میں نے دیا ہے ایک کپ جو کا دلیا یہ ایزی لی آپ کو کسی بھی سپر اسٹورن وغیرہ سے مل جائے گا تو اسے میں واش کر کے بھگو دوں گی اوور نائٹ کے لیے تو یہاں پر جو یہ دلیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پہلے چھان لیا تھا اکثر اس کے اندر کالے دانی مغیرہ اور نکل آتے ہیں تو وہ نکال گی اس کو ساف کر کے اس کے بعد اس کو میں نے واش کر لیا اور اس کو بھگو دیا ہے اوور نائٹ کے لیے اور اس کے بعد ملتے ہیں تو یہاں پر دلیوں کو بھگئے ہوئے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں تو تلبینہ بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں دودھ لوں گی ایک لیٹر یہ میں نے فل پیٹ دودھ لیا ہے دودھ کو اُبال آنے تک پکائیں گے یہاں پر دودھ میں اُبال آنے لگ چکا ہے اب اس میں ایک مطبع چمچا ہی لالوں گی میں اس طرح سے تاکہ دودھ اُبال کے باہر نہ آئے اب اس میں میں ڈال دوں گی جو کا دلیا اچھا جی اگر جو کا دلیا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس میں جو بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس میری سائیڈ پر یہاں پر جو کا دلیا آویری بل تھا اس لیے میں نے یہ جو کا دلیا لے لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈال دوں گی اب اسے میں مکس کر لوں گی اور اس کو میں سلو آنچ پر پکاؤں گی 45 منٹ اور سہا ساتھ اس میں چمچا ہیلاتی رہوں گی اور دیکھتی رہوں گی کہ یہ نیچے سے لگے بھی نہ اور اُبال کے باہر بھی نہ آئے دودھ تو بس 45 منٹ کے بعد ملتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے یہاں پر 30 منٹ ہوئے ہیں اور یہ 30 منٹ کے اندر کافی تھک سا ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو مجھے اسے لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے تو اس میں میں مزید ایک گلاس اور دور ڈال دوں گی اسے مکس کر لوں گی اور اسے لو فلم پر ہی پکاتے رہوں گی تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی کھجورے کھجورے لیے میں نے بارہ عدد اور اس کے سیرز بھی نکال دیا ہے اور اوپر سے واش کر کے چھلکا بھی ہٹا دیا ہے اور یہ بلکل بارک بارک سے پیس کر دیا ہے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو یہ اندر سے سوفٹ ہو جائے بلکل تو یہ ڈال دوں گی مکس کروں گی اور مزید اسے 30 منٹ تک اور پکنے دوں گی تاکہ جو ہماری کھجورے ہیں اندر سے وہ بھی سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 45 منٹ ڈالیں گے پکنے میں جس میں 30 منٹ میں یہ کافی گاڑا ہو چکا تھا تو اس میں میں نے مزید ایک کپ اور دودھ ڈال دیا اور ساتھ میں کھجورے ڈال دیا کھجورے ڈالنے کے بعد اسے مزید اور 30 منٹ تک لو فلم پر پکاؤں گی جس سے کھجورے بھی ہماری سوفٹ ہو جائیں اور یہ بن کر تیار ہو جائے گا 30 منٹ کے اندر تو لو فلم پر مزید 30 منٹ اور پکاؤں گی تو یہ دیکھیں مزید اور 30 منٹ لگے اور یہ تلبینہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ بہت مزید کی ریسپی ہے اسے آپ اپنی گزا میں ضرور شامل کیا کریں ہکم زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور یہ لیا کریں یہ ہماری قوت مدافت کو بھی بہتر بناتی ہے اور ہمارے جو ذہنی رپریشن ہوتا ہے وہ بھی کم کرتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی تو اس لئے آپ بھی اس ریسپی کو اپنی گزا میں ضرور شامل کیا کریں تو بس یہ بن کر تیار ہو چکا ہے فلیم میں آف کر دوں گی اور اس میں اپنے ڈال دوں گی شہد آپ چاہیں تو اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو مٹھاس تھوڑی زیادہ لیں گے شکر ڈال سکتے ہیں شگر ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں شہد ڈال دی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں شہد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ شہد میں شفا ہے تو یہ شہد ڈال رہی ہے تو اس میں یہ تقریباً 5 ڈیبل سپون کے قریب ہیں مزید اس میں میں تھوڑی آرڈیوم پدام پچھتے ہیں یہ بلکل آپ چاہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں نہیں ڈالنا چاہیں تو اپنے سے بھی تلوینہ ہمارا اس طرح سے سنپل سا بنا کر کھا سکتے ہیں تھوڑی سی ڈال دوں گی کشمش اسے مکس کر لوں گی اچھا جی آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا سا دارجینی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوکونٹ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ دون چیزیں ہی نہیں ڈالی ہے تو بس اب اس کی میں نے فلیم آف کر دی یہ بن کر تیارے سے ڈیش آر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب اوپر سا میں کانش کر دوں گی تھوڑے سے پشتے تھوڑے پدام کشمش ڈال دوں گی کشمش ڈال دوں گی کشمش ڈال دوں گی کشمش ڈال دوں گی اب لاسٹ میں میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہے کوکونٹ کا برادہ اور ساتھ میں تھوڑی شکر دیتی اور ہاف سٹکتی تھی میں ندارجینی کی اور اس کا پورڈر بنا لیا تھا یہ ڈالوں گی تو تلبینہ یہاں پر بن کر تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ساری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو مجھے کمیٹ سے بتائیے گا کسی لگے ریسپی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیمیلی پرینڈز کو شیئر کیجئے گا آپ سمیدھوں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی